اسلام علیکم کرنٹ آف اے اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد ولید اور آج کے پروگرام میں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان کی جو بات ہوتی ہے اور روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کی جو بات ہوتی ہے اس کانٹیکس میں یہ کانسپٹ ہے کیا یہ کس لیے آیا ہے پاکستان سے باہر بسنے والے جتنے پاکستانی ہیں اور دنیا کے جس جس کونے میں موجود ہیں وہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جو حکومت ہمیشہ سے ایورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت فیورٹ رہی ہے اور ان کے لیے نت نئے طریقے سے موجودہ حکومت سہولیات کو یقینی بناتی ہے اور پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بحثیت ایک ریگولیٹر کے انٹروین کیا اور جو کمیشل بینکس تھے ان سے کہا کہ وہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کی اوپننگ کے حوالے سے پورا پروسس بنائیں اور اوہرسیز پاکستانیوں کو سہولیات مہیا کریں شنانچہ اس کانٹیکس میں آج کی گفتگو بڑی اہم ہے ہمارے یہاں بسنے والے پاکستانیوں اور سب سے اہم جو پاکستان سے باہر بس رہے ہیں کہ ان کے لیے جاننے کی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جن کے جوابات ہم آج کے پروگرام میں لیں گے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج سوڈیو میں موجود ہیں جناب مرزا عصب بیگ صاحب اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر کیس اسلم اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں شاہد رسال صاحب آپ اوہرسیز بزنس پین ہیں مرزا عصب بیگ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ماہر معیشت بھی ہیں اور اس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کے بھی ماہر ہے اور ڈاکٹر کیس اسلم تو ویسے ایکانومیسٹ اور ایکنمیشن کے طور پر ان کا نام ہے اور جناب شاہ رسال صاحب اوہرسیز بھی رہے اور اب یہاں پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو ونگز ہیں ان کی بھی نمائنگی کرتے ہیں آپ تینوں حضرات کا شکریہ آپ ہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں بیگ صاحب کے یہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پچھلے پروگرام میں باری جب آپ اس پر گفتگو ہوئی تو اس میں خاص طور پر میں نے ایک سٹیٹ بینک کی بڑی پرویکٹیو جو پاریسیز ہیں اس کے متعلق اس کی تعریف کی تھی اور نیچولی ان کے کنسٹرکشن پیکچ کے علاوہ بینکوں کو کنونس کرنا اور بہت ساری چیزیں تھی کیونکہ آج ٹاپک جو ہے ہمارا روشن ڈیجیٹل پاکستان یہ اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً چار ساڑھے چار بھی ماہ پہلے یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کی سکیم کو متعارف کرایا یہ سٹیٹ بینک کا ایک لینڈ بارک ایڈیشیٹیو ہے اور اس میں یہ پوری ڈیجیٹائز طریقے سے جو نال ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کو اکاؤنٹ کھولنے کی فسیریٹی پروائیڈ کی ہے اچھا اس فسیریٹی کے اندر روشن ڈیجیٹل پاکستان جو اکاؤنٹ کی فسیریٹی ہے اس میں جو ہے جو نال ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ اپنے پیسے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ڈالر ٹرمز میں بھی اور روپی میں بھی یہ ان کا ہے نیا پاکستان سیڈیفکیٹ ہے اور اس میں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کو مختلف قسم کی آپشنز پروائیڈ کی ہے مثلا یہ تین مینے کے ٹینر سے لے کے پانچ سال تک یہ اپنے جو پیسے ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو پروفٹ مارکاپ ریٹس ہیں وہ رینج کرتے ہیں ڈالر میں فائی ویڈ ہاف پرسن سے دے کر سات پرسن تک اس کی جدی نمائیات لمبی ہوگی اس کے مارکاپ ریٹس بہتر ہوں گے اور جو روپی اکاؤنٹ ہے نیا پاکستان روپی سیڈیفکیٹ ان کے اوپر جو مارکاپ ریٹ ہے وہ ساڑھے نو پرسن سے دے کر گیارہ پرسن تک ہے مختلف ٹینر کے اوپر ان کے مختلف انٹرسٹ ریٹ ہے تو جو نومل ریٹس اویلیبل ہیں یہاں لوکل ریزیڈنٹ پاکستانیز کو اس سے یہ ریٹس خاص سے اٹریکٹیو ہیں کیونکہ باہر کی دنیا میں خاص طور پر ڈالر ٹرمز کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بالکل نیگلیجیبل ہیں پاکستان میں تین مہینے کے اوپر یہ ساڑھے پانچ پرسنٹ شروع کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اٹریکٹیو پارسی ہے یہ ایکچولی دیکھا ہے اسٹوری کری ڈیفکل ٹائمز میں مختلف ممالک نے جو ڈائسپورا ہے نا جو ہمارے جو نون ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جہاں ڈائسپورا ان کو ان کے پوٹینشل کو انہوں نے ایکسپورائٹ کیا ہے خاص طور پر اسرائیل اور انڈیا نے اس میں بڑی کامیابیاں اثر کی ہیں اسرائیل نے پچھلے چند دہائیوں میں پچیس بلینڈ ڈالر اسمات میں لیا ہے انڈیا میں نائنٹی نائنٹی ون میں ایک بہت بڑا ایکنومک کرائسس تھا اس کو بھی ان اوورکم تھوڈ ڈائسپورا سپورٹ کیا ہے اچھا اب سٹیٹ بینک کا جو انیشیٹیف ہے یہ ایک نون ریزیڈنٹ پاکستانیز کو اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو ریزیڈنٹ پاکستانیز جنہوں نے اپنے فورن ایسٹس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اس کی جو انکم ہے وہ اگر وہ بھی انویسٹ کرنے چاہے وہ بھی انہی ٹرمز پر کر سکتے ہیں سہی ڈاکٹر کیس صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آجوں گا تاکہ ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں ڈاکٹر کیس صاحب اس حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بحثیت ایک ریگولیٹر کے پہلی مرتبہ اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ نیا پاکستان سیکٹیفیکیٹ کا بھی اجراہ ہوا ہے اور تمام یہ جو انسینٹیفز یہ آفر کیے ہیں تو سٹیٹ بینک کے اس رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت پوزیٹیبلی دیکھتا ہوں بات یہ ہے جی کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جب آئی تھی تو ان کا جو پاکستانی باہر ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکیں اور عمران خان صاحب یہ بہت دفعہ چاہ رہے تھے پھر آ گیا پینڈیمک مگر اس کو اوورکم کرنے کے لیے اب اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے جی کہ جو آپ کے ایف ای ایف ٹی کے ریگولیشنز کے بعد یہ دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس دو سورسز تھیں پاکستانیوں کی جو پاکستان پیسے بھیجتے تھے ایک آپ کے پاس گلف میں لوگ تھے جو اپنی فیملیز کو اور وہ پچاس بلین کے قریب پیسہ آتا ہے جس میں سے بیس سولہ سے بیس بلین اوفیشل چینل سے آتا تھا اور باقی سارا ان لیگل چینل سے حوالہ ہونڈی کے سورے تھے اس انیسیئیٹیف کے بعد اب زیادہ تر وہ پیسہ جو ہے وہ اب آفیشلی آ جائے گا اور انٹرس ریٹ جس میں بیگ صاحب نے بھی کہا اتنے یوکریٹیو ہیں اور اتنا آسان ہے اس کو کھولنا اس اکاونٹ کو کہ وہ جو پرابلمز آ گئے تھے بینکوں میں اکاونٹ کھولنا اپنے آئی ڈی کارڈ دکھانا اور وہ سارے اس انیسیئیٹیف سے پیچھے چلے جائیں گے دوسری طرف آپ کے پاس یعنی یہ سارا ڈیجیٹل ہے آن لائن ہے آپ کو کسی بینک جانے کی ضرورت نہیں کسی کانسل خانے جانے کی ضرورت نہیں کسی ایمبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے فارم ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو پھلیں اور اس کے اندر اپنے جو کوئیف ہے وہ کر دیں دوسری طرف آپ کے پاس وہ پاکستانی ہیں جو انڈسٹریلی ڈیولپ ملکوں میں سپیشلی انگلینڈ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں امریکہ میں ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے پاکستان میں اور نواز شریف کی اگر آپ کو یاد ہو دوسری گورنمنٹ نے جب یہ فارن اکاؤنٹس بین کیے تھے اس کے بعد سے اتنا مشکل ہو گیا تھا حالانکہ پھر بھی اجازت دے دی مگر چیزیں بہت مشکل تھیں تو دونوں سورسز کہ وہ جو پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان اور وہ جو اپنی فیملیز کو بیجنا چاہتے ہیں دونوں ہی اب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور اوفیشل چینل میں اور ان کو انٹرسٹ بھی رہے گا کہ ان کے پرافٹس بڑھتے رہے گا شاید رسال صاحب آپ نے ایک لمبا عرصہ ملک سے باہر گزارا ہو اس پاکستانی ہونے کے ناتے کیا اپروچ ہوتی ہے جب ملک سے باہر انسان ہوتا ہے جو وہ وہاں پر کمائی کرتا ہے جو اس کی ارننگز ہوتی ہیں اسے واپس بھیجنے کے حوالے سے اور اس کانٹیکس میں اس سکیم کو کتنا فائدہ مند سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو اوفر سیز نے ہمیشہ آگے بڑھے ہیں میں خود باہر رہا ہوں بہرین میں رہا ہوں میں دس سال کے قریب کینیڈا بھی میں نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ اوفر سیز نے پاکستان گورنمنٹ نے جب بھی کوئی کال دی ہے کہ ریمیٹنس بھیجیں یا کوئی زلزلہ زدگان کی مدد سلاب زدگان کی تو اوفر سیز نے ہمیشہ آگے بڑھے ہیں کوئی شک والی بار نہیں لیکن اب یہ جو روشن انسینٹیو آیا ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا آل دو کرونا پیرڈ چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مارچ سے لے کے اب تک صورتحال یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں لندن میں بہت خراب ہے لیکن اس کے باوجود جو ہمیں سگنل آ رہے ہیں اور سگنل آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان حالات میں دیکھیں کہ اتنی زیادہ بلین ڈالرز آ رہے ہیں اور یہ لگ رہا ہے ہمیں فیوچر میں اور جو اوفر سیز کی محبت ہے ٹریسٹ ہے اعتماد ہے خان صاحب پہ کپتان پہ اور ان کی اس ٹیم پہ اور میں زیوم کرتا ہوں جتنا میں خود ٹیکسٹیل میں ہونے کے ناتے ٹریول کرتا ہوں اوفر سیز کو ملتا ہوں اللہ نے چاہا جیسے یہ کرونا پیریڈ تھوڑا سا کام ہوتا ہے زیون کیا جا رہا ہے کہ یہ پانچ سے دس گناہ زیادہ یہ چیزیں آئیں گی اور یہاں پر ریمیٹنس آنے سے ہماری جس طرح ایکانومی مضبوط ہوگی ڈالر جو ہے سٹیبل ہوگا بلکہ کمتی کی طرف جائے گا تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے تو اوفر سیز میں کرونا ہونے کے باوجود جیسے کہ ڈاک صاحب نے اور بیگ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح انسینٹیو دیا گیا اور لوگ دھڑا دھڑ وہ اکاؤنٹ کھلا رہے ہیں تو ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے اور ایک روشنی کی کرن نظر آنی شروع ہوئی ہے جی بالکل آپ نے درست کہا اور ہم نے یہ دیکھا ہے آسو بیگ صاحب کہ اب تک پچاس ہزار کے قریب اکاؤنٹس کھول چکے ہیں جب سے اس کا اناؤنس ہوا ہے اور ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو اس کے ثروع پاکستان آنا شروع ہوئی ہے اس دس ان انکراجنگ سائن بالکل حامل صاحب اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو میں شیرینٹ فیچرز بتا رہا تھا اس پہ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ بینک و پاکستان نے یہ آٹھ بینکوں کے ثروع یہ سکیم میں اتعارف کرائی ہے تمام بینک سے اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ سٹیٹ بینک دیکھا ہے کہ بینک کی کپیسٹی اسپیشلی ان کا جو جو آئی ٹی کا انفرسٹرکچر ہے اس کے کیسے ان کے سٹینڈرز ہیں انہوں نے آٹھ بینکوں کا لاؤ کیا ہے اگر آپ مجھے لمحے بھر کوئی اجازت دیں تو صاحب زادہ جہانگیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کہ ترجمان ہے وفاقی حکومت کے سرمایہ کاری اور تجارت اور برطانیہ اور یورپ کے لیے اسلام علیکم صاحب زادہ صاحب جی والیکم صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں پچاس ہزار سے زائد ایکاؤنٹس کھل چکے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے اس پر کس قسم کا رسپانس اور کانفیڈنس آپ کو مل رہا ہے اوورسیز پاکستانی سے سب سے پہلے جتنے پارٹیسپنٹس بیٹھیں میں ان کو سلام ارز کرتا ہوں اور آپ کو بہت بہت سلام بہت شکریہ آپ نے مجنوائی کیا دیکھیں جی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا تھا آپ کو ذرا تھا بیک گراؤنڈ پہلے دوں گا یورپ اور یوکے کے اندر ہمارے ہیں کوئی 3.5 ملین اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر آنکے انہوں نے لیول پلینگ کی یو پر کانس کسی کی چھوٹی بزنس ہے کسی کی بڑی بزنس ہے مگر ماشاءاللہ سے they all doing very well اور اگر آپ ان کے دلوں سے پوچھیں اور ان کے دلوں کو آپ دیکھیں تو یہ اتنی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اتنا اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کہ جب میں پاکستان آتا ہوں تو میں وہ واقعی پاکستانیوں میں نہیں دیکھتا ہوں جو میں ان میں دیکھتا ہوں جو یہاں پر ہیں تو یہ تو ہمیشہ تیار تھے پاکستان کی مدد کرنے میں پہلے بھی انہوں نے کری اور ہمیشہ کری بہت انفرشنیٹلی ہماری جو کچھ پہلے رولرز آئے وہ اس قسم کے آئے کہ they were not that trust worthy کہ ان کے اوپر trust کیا جاتا یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے امران خان صاحب کی لیڈرشپ کو جو انہوں نے یہ روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ یہ اسٹیبش کیا اب اس ریے جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے پیسے بھیجتے تھے ہنڈی کے تھو بینکوں کے تھو ہم خود ٹریبل کرتے تھے جیبوں میں لے کے جاتے تھے ائرپورٹ پہ کسٹم سے ہم ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں کتنے ہم یہاں دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے ہیں کوئی پیسے ہمارے جوری ہو جاتے تھے ہم اپنے رشداروں کو بیجتے تھے اب یہ سہولت جو آپ کو دی گئی ہے اس سہولت سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن آپ کو بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کاؤنٹ سٹیبلش کر سکتے ہیں جب مرضی آئے آپ اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں یہاں یوکے میں اگر آپ رہتے ہیں یہاں پہ واپس منگا لیجے پاکستان میں ہے پاکستان میں لے لیجے اور یہ میسیج جو ہے یہ میں میسیج پرائیم میڈسٹر آف پاکستان کی گورنمنٹ کا ہر شہر کے اندر لے جا لے جا کر پرسنلی ایٹ ویریز بزنس ایوینٹ ہم نے یہ ٹیلیور کیا ہے ریسپونس ہم نے اس کا یہ دیکھا کہ یہ اتنا ہول ہارٹیٹلی اب یہ پڑتا جا رہا ہے جو ابھی تک آپ کے پاس فیکرز آئیں میں تو کہوں گا یہ فیکرز کوئی بھی نہیں ہیں ابھی تو آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریے بیکاوز یہ چیز جو ہے یہ صرف میلینیز اور رئیس لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ تو جس کے پاس سو پونگ بھی جو ارن کرتا ہے وہ بھی اکاون کھول سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور ان کو سب کو یہاں پہ معلوم ہے اتنے ہیں یہاں پہ ہمارے پڑے لکھے لوگ کہ جب چائنہ بنا تھا اور ملیشیا بنا تھا تو جو اوورسیز ریزیجنس تھے ان کے انہوں نے ان دو ملکوں کو بنایا تھا آج ہمارے یہاں ایک آنس ویلشپ آئیے یہ دیکھیں آپ کس کا ایک اور بھی آپ اس کا پروف دیکھئے کہ ہماری ریمیٹنس کیوں ہے پورن ایکچینج ریمیٹنس اب وہ کتنی انکریس ہو رہی ہے ابھی میرے دوست فرمارے تھے یہاں پہ کرونا چل رہا ہے کرونا کی دفکلٹیز ہیں لوگ بہت سارے آوٹ آف جوب ہو رہے ہیں گروں کے اندر بیٹھیں ایکنومی میچے گری ہوئی ہے but in spite of that ہماری ریمیٹنس جو ہیں پاکستان کے اندر mashallah on the rise for the last so many months تو میں تو چیز کو بہت positive ایک دیکھ رہا ہوں اور یہی ہماری امید ہے بالکل چیز صاحب صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ موجود رہیے ہم اپنے باقی پارٹسپینٹس کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ کے پاس ایک نیا سوال لے کر آئیں گے تو بیک صاحب جو آپ کانٹینیو کر رہے تھے وہ بینکوں کے حوالے سے اس میں اس سکیم کے تحت سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس وقت آٹھ بینکوں کو علاو کی ہے کہ وہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا جو ٹیکنالوجی کا انفرسٹرکچر کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو آٹھ بینک سے ہیں اس میں آپ دیکھ رہیں جو پانچ بڑے بینک ہیں اسے تین بینک ہیں حبیب بینک، ایم سی بی اور یو بی ایل اس کے علاوہ سٹینڈنڈ چارٹر بینک سامبہ بینک، آلفالہ بینک میزان بینک اور اس طرح یہ بینک ہیں تو یہ بینک کھول سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے ایک اور بڑھا اپنی پالیسی کے اندر پازٹیو ریویو کی ہے سترہ نومبر کو اسی سال سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی آریجن ہالڈر جو پاکستانی باہر سیٹلڈ ہیں اپنی نیشنالیٹی پاکستانی چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کے پاس پاکستانی آریجن ہالڈر کا ایک سٹیٹیفکیٹ ہے وہ بھی اس کی میں انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک دو تین روز پہرے تک کے فیگر تھے ان کا ٹوٹل والیم تھا ٹو ہنڈر میلین ڈالرز لیکن اس میں پوٹینچل ہے اس کو بہت زیادہ بڑھنے کا جو بڑھے گا بھی آنے والے دنوں میں دوسری بات ہے اس میں جو جتنی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ جتنی بینکنگ سرویسیز ہیں یعنی کہ بلی کے بل پے کرنا پروپٹی ٹیکس پے کرنا دوسری یہاں پہ کمیٹمنٹس کو پورا کرنا اور سٹاک مارکٹ کے اوپر بھی وہ انویسٹ کر سکتے ہیں نیا پاکستان سیٹیفکیٹ جو ہے سٹاک مارکٹ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ ریل سٹیٹ تک بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور پیسے کو جب چاہیں جس طرح ایڈوائزر صاحب نے پتایا کہ پیسے آپ ہی پیٹریٹ کر سکتے ہیں انہی در ایمپورٹنٹ تھنگ ہے کہ سٹیٹ بینک نے ریل ٹائم بیسیس کی اوپر آپ کی کنوائین ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پرائیویٹ جو ہنڈی ہے والے کے تھرو ان میں ایکسچینڈ ریٹ بیڈ اینڈ آفر کا جتنا بڑا گیپ ہوتا ہے اس پہ جو الٹی میٹی جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو بلوزر ہوتے ہیں اس پہ ایفیشنٹ جو پرائسنگ ہے یعنی کہ بیڈ اینڈ آفر کی ریل ٹائم بیسیس پہ ان کو ریٹس کنورٹ کرتے ہوئے ملیں گے یہ بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو پاکستان جو ہے کیونکہ آپ ہمارا جو ڈائسپورہ ہے اس کے پوٹینشل کو آپ یوٹلائز کر رہے ہیں بجائے آپ کمرشل بارنگ کریں کیونکہ ہم پاکستانی اس کو کہتے ہیں پیٹریارٹک ڈسکاؤنٹ کہ جو پاکستانی محبت رکھتے ہیں ان کو ہم استعمال کریں اور ان کو ہم انسینٹیوائز بھی کریں ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے اس کا جو ہے نا اس کے جو ایڈوانٹیجز جو ہے نا وہ مزید اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اوفیشل چینل کے طرح جس نے ایڈوائزر صاحب نے بتایا پچھلے پانچ مہینوں سے یہ ٹو بلین ڈالر پلس کی انورڈ ریمٹنسیز ہیں اور اس پہ اضافہ ہوتا گیا تو ہمارا اس وقت سب سے بڑا فارنس چینج ارنر جو ہے وہ انورڈ ریمٹنسیز ہیں اور اس کے اوپر یہ ہمارے جو یہ ڈائسپورہ ہے یہ ہم سے کوئی کنڈیشنیاریٹیز نہیں لگاتے انٹرنیٹل ملٹی لیٹرل اداروں کی طرح تو ان سے اگر پیس اس پروٹینشل کو کریں اور ان کو یہاں پہ انویسٹونٹ اپورٹونیٹیز اور پروائیڈ کریں تو ہم بہت اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں بالکل آپ نے درست کہا اور ڈاکٹر کیس اسلام صاحب آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ ایک تو میڈل ایسٹ کا ہمارا اوورسیز ہے اور ایک یورپ کا اوورسیز ہے دونوں کی آؤٹلک میں اور اپروچ میں فرق ہے تو میں میڈل ایسٹ کے جو ہمارا اوورسیز ہے اس کے کانٹیکس میں میں دیکھتا ہوں چونکہ زیادہ لیبر کلاس ہے اور وہ اس طرح سے پڑی لکھی بھی نہیں ہے پھر اس کا جو کانفیڈنس ہے کہ وہ سسٹم کی اوپر آ جائے اور اپنے آپ کو تمام اس کے ڈاکومنٹیشن ہو جائے اس کے تمام پروسس کی اس سے بھی غالباً گھبراتا ہوگا اس روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کے ہوتے ہوئے وہ کانفیڈنس کس طرح سے اس کا بیلڈ اپ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹسپیٹ کرے دیکھیں ایک بات تو بیک صاحب نے کہہ دی کہ بات یہ ہے جی کہ جب آپ آفیشل چینل پہ آپ کو فائدہ مل رہا ہو جس کے برقس ہونڈی پہ جو ایک ایسا سسٹم تھا جس میں آپ کو نقصان بھی ہوتا تھا اور آپ کو کوسٹن مارک بھی تھا کہ یہ پیسے پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اس میں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ و پاکستان سٹریٹ بیک گو پاکستان بیک اپ دے رہا ہے آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ جتنے لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ لیگل ریکوائرمنٹ اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سال کے لیے آپ کو اس پہ ٹیکس ماف ہے تو یہ سارے چیزیں جب ان کو مگر آپ کا سوال پروفٹ پہ ٹین پرسنٹ پہ دھولڈنگ ٹیکس ہے بٹ ادر وائز جو آپ کا سوال وہ یہ ہے جس کی بات کی گئی ہے کہ ایڈوٹائز کرنا ان تک اویرنیس کرنا اور ان تک پچانا کہ جی یہ آپ کے پاس ایک آنسٹ لیگل گورنمنٹ و پاکستان کا سسٹم ہے سٹیٹ بینک کا آپ اس کو استعمال کریے ملک کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا اگر آپ سمجھے اس وقت اویرنس کیمپین پر آپ موجود ہیں سامنے آپ کے وہ ڈیسپورا موجود ہے جو میڈلیس کا ہے کیا فنڈیمنٹل میسیج اس وقت آپ دینا چاہیں گے سر تین میسیجز ہے نا پہلی یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو انٹرس ریٹ اور یا پروفٹ ریٹ جو ہیں وہ باقی جگہ سے زیادہ مل رہے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا پیسہ سیف ہے اور آپ کے گھر اسی ایکسچینج ریٹ پر پہنچ جائے گا جو آج کا ایکسچینج ریٹ ہے تو یہ کم فائدے ہیں تینوں اور پھر آیا کہ آپ کے پاس آپ انویسٹ کرنے کی آن لائن ایسی ایسی اپرچونٹیز ہیں جو پہلے شاید نہیں تھی جی ٹھیک ساب زیادہ جانگی ساب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا اور میں نے میڈل ایسٹ کا جو ہمارا ڈائسپورہ اس کی بات کی اب ہم یورپ اگر برطانیہ کی اور امریکہ کی بات کریں تو ڈیفنیٹلی وہ پڑا لکھا اور اس کی اپروش اور آٹلک ڈیفرنٹ ہے کیا سرمایہ کاری کے حوالے سے انڈیسٹلائیزیشن کے پروسس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی آپ اس میں پوٹینشل دیکھ رہے ہیں میں چیز میں بڑی پوٹینشل دیکھ رہا ہوں بکل یہ جو بھی آپ بتا رہے تھے تین ایڈوانٹیجز اوورسیز پاکستانیز کو کہ کیا ہیں ایک پاکستان کی مدد ہے اور دوسر آپ کا پہتا ہے میں اس پہ پڑا سٹرونگلی ایمپریسائز کروں گا کہ آپ اور ستھارے اوورسیز پاکستانیز کو کہ جو آپ کے یہاں پہ اکاؤنٹ ہیں جو آپ لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں پاکلیس میں کھولے ہوئے ہیں سٹی بینک میں کھولا ہے بینک او امریکہ میں کھولا ہوا ہے یہ آپ کے سارے لیگل پہتے ہیں یہاں کوئی بہمانی سے نہیں کھولتے تو یہی پہتے آپ پاکستان اس میں کھولیے آپ جب چاہیں گے آپ واپس منگا سکتے ہیں مگر پاکستان میں کھولنے سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج ملے گی اور یہ دل کو سکون ملے گا کہ آپ پاکستان کی مدد بھی کر رہے ہیں پاکستان کے فورن ایکچینج ریزرز بھی امپروو ہو رہے ہیں اور پاکستان میں اس کا یوٹلائزیشن بھی ہو رہا ہے اور جب آپ کو چاہیے آپ واپس منگا لیے اسی وقت آپ کے اکاون میں یہاں پہ لانڈن میں نی یورک میں سرگلہ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو میں تو اس کے اندر ایک ہیوڈ پروٹیشل دیکھ رہا ہوں جی اندر کمنگ دیز جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس وقت ڈسٹربنس ہماری ہوئی ہے کرونا سے اور یہ کرونا سے ایک اور بھی میں آپ کو چیز پتا جاؤں وہ بھی بہت ریلیونٹ ہے جو اس وقت ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں یہاں پہ میں ایک بہت بڑی انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کانفرنس کر رہا تھا لانڈن کے اندر جو کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پائی مگر اب ہم نے بوکنگ کری ہے اور انشاءاللہ جیسی کرونا ہمارا یہاں سیٹل ہو جاتا ہے یہاں پہ ہے نیشنل ایگزیبیشن سنٹر برمنگم میں اور یہ ایک بہت بڑا سنٹر ہے یہاں پہ جی ہم کوئی دو ہزار پاکستانی ایکسپورٹرز کی ایگزیبیشن کر رہے ہیں اویرنیس کریئٹ کرنے کے لیے ان کے پروڈکٹس سکھانے کے لیے یہ ہے ایڈوٹائزنگ آپ ان کا انٹر ایکشن کروائیے جو یہاں پہ سارے بائرز اور ریپورٹرز یوکے یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم تین دن چلوائیں گے اور تین دن کے اندر اسی کے اندر ہمارے جتنے پروڈکٹس ہیں جیسے روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ ہے یہ بھی ہمارا ایک پروڈکٹ ہے ہمارے اور جو پروڈکٹس ہیں وہ سمیں ان چگہوں پہ کیا جائیں گے یہ اگر ہمیں کرونا نے اس وقت یہاں پہ دبایا ہوا ہے بکوز میں آپ کو سکت سکتے ہیں حال کیا بتاؤں آج کرسماس گردے نے انگلینڈ کے اندر اور آپ بلیو نہیں شیئر کر پائیں گے گورنمنٹ کی اب رسٹرکشنز آگئی ہیں کہ آج بیٹا اپنے باپ سے نہیں مل سکتا ماں اپنی بیٹی سے نہیں مل سکتی نو ہاپٹو ہاؤسولڈ کین میٹ ایچ آگر اتنا یہاں پہ اس وقت انہوں نے بنک کیا ہوا ہے تو میں تو دیکھا ہوں یہ بات دوسرا اور ایک آخر میں یہ بتا دیجئے کہ دیفنٹلی اس حوالے سے پرائم میریسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے بھی آپ کی ڈسکشن ہوئی ہوگی ان کا کیا آپ کو ایڈوائز ہے اس حوالے سے اس کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے جی پرموٹ کرنے کے حوالے سے جو ایڈوائز ہے وہ تو خان صاحب کی ایک ہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ اس کا اویرنس کریٹ کر پائیں وہ آپ اس کا اویرنس کریٹ کریے اور وہ ہم کس طرح کرتے ہیں وہ ہم اپنی ایمبیسی کی ویب سائٹ سے بھی کرتے ہیں سٹیٹ بینک کی بھی ویب سائٹ سے کرتے ہیں روچرن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے بھی کرتے ہیں بٹ پرسنلی بھی ہم کر رہے ہیں اسپیشلی میری جو آسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شہر ٹو شہر گاؤں ٹو گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں پہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہوں اوکے بڑے ہوں بزنس ایونٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم وہی پرورٹی دیتے ہیں جو ایک بلینئر اور ایک ملینئر کو دیں گے بیکوز جب آپ اپنے نیچے والوں کو پرموٹ کریں گے اور ان میں انکریجمنٹ آئی گی اور ان میں یہ فیلنگ آئی گی کہ ہم پاکستان کی مدد کر پا رہے ہیں تو جی اس کا ایک بہت پوزیٹیو میسج جائے گا رہی صاحب ہی تو ہمیشہ کرتا ہے وہ آنکہ پاکستان نے سیمنٹ پلانٹ کبھی داز دیتا ہے کبھی سٹیل میل داز دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے مگر یہ جو آپ کے ساڑھے آٹھ ملین اوورسیز پاکستانیز ہیں جب آپ ان میں یہ کانفیڈنس داز دیں گے کہ آپ پاکستان کی بلڈنگ کے اندر پارٹ ان پارسل ہیں تو جی that will be a turning around of the day بہت شکریہ صاحب زیادہ جانگیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہے انگلینڈ سے اور آپ بلا شبہ وہاں پر ترجمانی کرتے ہیں وفاقی حکومت کی تجارت اور سمایہ کاری کے لیے آپ نے وقت دیا اس کا شکریہ رسال صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں میں اس پیٹ یہ کرنا چاہوں گا جیسے صاحب زیادہ صاحب نے بتایا اور ڈاک صاحب نے بھی ایڈوٹائزمنٹ میں میں سمیتا ہوں کہ فوراں ہمارے اور ہماری ایم بیسیز اس کو بہت زیادہ ایفیشنٹلی اب کام کرنا پڑے گا کیونکہ جو گلف کی بات کی میں خود بھی گلف میں رہا ہوں وہاں کیونکہ ہنڈی کے سرکل میں لوگ عرصہ دراز سے پھنسے ہوئے ان کو کنفیڈنس چاہیے تھا وہ اب آ رہے لیکن میں سمیتا ہوں کہ ہر فورم پہ ہر جگہ پہ ہر کنٹری میں یہاں سے وہ فود بھیجے جائیں ایک دفعہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے خود بھی جا کے ہر کنٹری میں جانا پڑا تو میں جا کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ پیسے بھیجے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے اللہ کرے یہ کرونا پیرت جلدی ختم ہو جائے جیسے صاحب زادہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کی وجہ سے رکافٹیں آ رہی ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ اگلا سال جو ہے یہ ایک ٹاسک ہے اس گورنمنٹ کا اور اس میں بہت زیادہ میند کی ابھی ضرورت ہے تاکہ یہ فائر بیک نہ ہو بلکہ جو ہمارا ایک ہے ٹارگٹ کے اس سے ففٹی ٹائم انڈر ٹائم ہم اوپر جائیں جیسے کہ بیگ صاحب نے بھی کہا تو یہ اب یہاں سے اویرنیس کمپین کا آغاز کرنا چاہیے کنٹری ٹو کنٹری اور اس کی بقیدہ کمپین لانچ ہو میراتن ہو پھر جا کر انشاءاللہ میں سمیتا ہوں کہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوں گے اور یہ جو روشن جو ہے انفیکٹ یہ روشن مستقبل ہے انشاءاللہ اور یہ سامنے آئے گا کوئی شک نہیں اور شاید صاحب ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں چونکہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بھی متعلقہ ہیں اس وقت ہمارے ہاں جو پرائم نیسٹر نے ایک بہت بھرپور پیکج بھی دیا انڈسٹری کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی دیا اس سے کیا فرق پڑا ہے انڈسٹریل گروت ہماری ایکسپورٹس کا کیا اضافہ ہو رہا ہے کچھ اس حوالے سے بتا الحمدللہ جی ٹیکسٹائل کے حوالے سے تمام فگرز مجود ہیں فیصلہ بعد قصور سے لے کے کراچی تک یا سیالکور تک آپ نے خود بھی جیسے سروے کیا ہے کہ یہ جو لاسٹ ائر پیکج پہلے گیس اور الیکٹیسٹی کا پیکج آیا کرونا پیرڈ میں سیلریز وغیرہ ساری سٹیٹ بینک نے جو صرف ون پرسنٹ پہ دیں تمام انڈسٹری کو ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹ کو اور اب آ کر جو ہماری لوکل انڈسٹی تھی کھڑیاں تھی لوکل لومز تھی پاور لومز تھی اس کے لیے جو پیکج دیا گیا کہ پی کارز کو بھی نارمل کر دیا گیا ہے اب آپ یقین کریں آپ سروے کریں اور یہ پچھلے دن ہی سروے آیا ہے اور بالکو ایتھینٹک ہے کہ دو لاکھ ڈھائی لاکھ تو ورکر شارٹ ہے اس ٹائم ٹیکسٹائل میں تمام لومز چڑھ رہی ہیں تمام جیننگ چڑھ رہی ہیں تمام سپنڈر چڑھ رہے ہیں ایکسپورڈ کے آرڈر چھے چھے مہینے تک بھوک ہے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ یہ ویب سائٹس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح کنٹینرز جا رہے ہیں انڈیا انڈونیشیا بنگلہ دیش ابھی سیدھے نہیں ہو پا رہے اور یہ اس حکومت کی جو سکین تھی جو انہوں نے میہ میں دی کہ ہم نے انڈسٹری کو اوپن کرنا ہے جو سمارڈ لوگڈاؤن کا ایک کنسپٹ دیا کہ انڈسٹری بھی چلتی رہے اور ساتھ ساتھ آپ احتیاط بھی کریں پریکوشنز بھی لیں اس کے ریزلٹ اب آنے شروع ہو گئے ہیں چھے چھے مہینے کی آگے تک بوکنگ کبھی نہیں ہوتی تھی تو الحمدللہ اس ٹائم ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے فل سونگ پہ ہے اور چھے پرسنٹ ایکسپورٹ آرڈی بڑھ چکی ہے بہت بالکل آپ نے درست کہا اور یہ فیٹس اور فگرس پیک دیمسل والی بات ہے تو ایک صاحب آپ کی طرف آئیں اور دوبارہ روشن ڈیجیل انکاؤنٹ کے معاملے پر آ جائیں اس میں کہا گیا ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں بھی وہ انویسمنٹس کر سکتے ہیں کیا پروسیجر ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ میں ہمارے جو اس وقت دیکھنے والے اوورسیز پاکستانیز ہیں اور بڑی تعداد ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ چپ کے رہتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ کے کانٹیکس میں کیا پوٹینشل ہے سٹاک مارکیٹ میں دیکھیں جی کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے نا یہ پچھلے اس سال کے کلنڈر یئر میں یہ تقریباً 55% اس میں گروت ہے اس سال یعنی پچھلے دس گیارہ مہینے میں 55% گروت ہے اور سٹیل یہ امرجنگ اکانومیز جو ہیں اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کے اندر جس طرح ڈیمانڈ کنٹریکشن ہوئی ہے پینڈیمک کی ویڈا سے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کا سائز بہت بڑھا ہے یہاں پہ ڈیمانڈ ایکسپینشن ہے تو اس میں ہمارے ہاں گروت فگرز جو ہیں ابھی تک جو جی ٹوینٹی کنٹریز ہیں نیکیٹیو گروت پہ تھی ہمارے ہاں اس پار پوزیٹیو گروت کا جو پورٹکاست اور اس روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے سٹاک مارکٹ میں کس طرح سے وہ اندر ہو سکتے ہیں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سٹاک مارکٹ میں سر یہ تین سو ڈیجیٹل ایکاؤنٹس جو ہیں یہ پچھلے چاند دفتے پہلے کھل چکے تھے سی ڈی سی بھی ان کے ایکاؤنٹ کھل چکے ہیں ان کے اپنے انویسٹر ایکاؤنٹ کھولا سکتے ہیں جسی طرح جو دیجیٹل ایکاؤنٹ جو پورٹل کے طرح بینکوں کی ویب سائٹ کے طرح ایکاؤنٹ کھولتے ہیں اسی طرح یہ سی ڈی سی کے ایکاؤنٹ اور پی ایس ایکس میں ایکاؤنٹ یہ کھول سکتے ہیں اور دیجیٹل ان کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر یہ ان کے طرح پیسے انویسٹ بھی کر سکتے ہیں پیسے ریپیٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ایمرجنگ مارکٹس ہیں میں ایک اور اس میں پوزیٹیف بات یہ کروں پینڈیمی کے یہاں پہ بات ہوئی ہے پینڈیمی کے وجہ سے دنیا کے اندر بہت ساری بزنس کے اوپر اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ آیا ہے نیچورلی جو ایمرجنگ ایکاؤنمیز ہیں ان کے اوپر ایفٹی آئیز فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ یہ اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ آنے کے خطرات ہیں پاکستان میں بھی اس میں کمی آئی ہے لیکن یہ بروقت انٹرڈکشن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو ہے یہ اس کے جو نیگٹیو ایمپیکٹ اس کو نیوٹرلائز کرنے میں مددگار ہوگا یہ بڑی سمارٹ موب ہوئی ہے کیونکہ گورنڈہ پاکستان نے منسٹری آف فائننس نے ڈائسپور آف بانڈ کا ایک کونسیپ بہت مہنے پہلے انٹریڈیوز کیا ہوا ہے لیکن اس کو امنی شکل نہیں دی تو اس موقع ہمارے پاس پوٹینشن ہے کہ اب پاکستانی ہاں پہ گروت ہے ملک کے اندر سٹاک مارکٹ کے اندر گروت ہے کہ اگر یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف ڈالر میں پیسے راکے کریں ہم نے اپنی اکانومی کے اندر مختلف ملٹیپل چوائشز ان کو پروائیڈ کرنی ہے انویسٹمنٹ کی چاہے وہ روپی ٹرمز میں ہوں اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو جائے گا تو نیچرلی ان کو پاکستانی روپی میں جہاں پہ زیادہ جیلڈ ہوگی ان کو انویسٹ کرتے ہوگی تو مشکل نہیں ہوگی خاص طور پر باہر کے ملکوں میں موسیول بانڈز انفرسٹرکچر بانڈز یہ ایشو ہوتے ہیں جس میں جو انفرسٹرکچر کے پروجیٹس ہیں لائک ہائی ویز جس طرح جس میں ریئر ویر ٹریک ہائی ویز ہیں اس طرح کی کنسٹرکچن ائرپورٹس ہیں وہ جو ہیں بانڈز ایشوینس کے ثروب آپ کرتے ہیں وارڈہ بھی پانچ سو پانچ سو بلین روپی کے ایک ملینٹ بانڈ فلوٹ کر رہا ہے یہ ہمارے جو ڈیم بننے دو ان کے لیے تو اسی طرح یہ ڈائیسپورا بانڈ ان کو آپ موسیول بانڈ ان کو آفرنگ ہوئے اچھے ریٹس بہت پوٹینچل ہے اس کو آگے لے جانے کا اور ڈاکٹر کیسا بس حوالے سے یہ جو پاکستان نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ ہے اور یہ سیونگ سرٹیفیکیٹ ہے اس کے کیا فیچرز ہیں اس میں کس طرح سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کیا فائدہ ہوگا انہیں اس سے کچھ اس حوالے سے بتائیے جو انویسمنٹ ہے اس کے تین میں جو نظر آتے ہیں ایک تو فارن انویسمنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر اس کے اندر تو ٹیکنکل سپیکنگ گورنمنٹ کو ابھی وہ بتانا ہے کہاں کہاں وہ انویسمنٹ ہونی چاہیے اور کہاں آمیں چاہیے مگر اس کے اندر ایک جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراتیں دی گئی ہیں یہ ڈیریکٹ ریلیٹ کرتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں اگر ریل اسٹیٹ میں اور گھروں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ پورٹ فولیو انویسمنٹ ہے جو سٹاک مارکٹ میں ہے اور وہ پیسے مگر جو ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے یہ ہے نیا پاکستان سٹیفکیٹ اس سے گورنمنٹ اور پاکستان جو اب بینکوں سے پیسے نہیں لے گی اس سے وہ جنریٹ کر لے گی پیسے وہ سیوڈ سٹیفکیٹس جو کہ جی تینوں ہمیں تینوں جگہ چاہیے ہمیں ڈیریکٹ انویسمنٹ چاہیے ہمیں پورٹ فولیو انویسمنٹ چاہیے جو اگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کو پیسے چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان دی کانٹیکسٹ یہ تینوں اور یہ نئی بھی گورنمنٹ اینویس ہوچے بات اندر اینڈ 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 ہی ہے کہ گورنمنٹ بھی پیسے لے سکتی ہے اس بانڈس کے تھو اور اور ڈیریکٹ انویسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور پورٹ فولیو انویسمنٹ بھی آپ سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں اسی میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نون ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں وہ بھی الاؤڈ ہوں گے جو سٹیٹ بینک کی ہوتی ہے نا منی مارکٹ کے اندر آپریشن یعنی کہ ویکری ان کی بیڈنگ ہوتی ہے تی بیلز تی بیلز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے اسی ڈیجیٹائزٹ بیس سے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس ایکٹیوٹی میں زیادہ پارٹیسپیٹس ہوگے تو اس کی پرائسنگ زیادہ ایفیشنٹ ہوگی زیادہ ایفیشنٹ پرائسنگ ہوگی جو اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا شاید رسال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ایک بڑا اہم اس کا فیچر یہ ہے کہ جب چاہیں اوورسیز پاکستانیز یہ پیسہ جو ہے نکال سکتے ہیں جو انہوں نے بینکوں کے اندر اس کے ڈیجیٹل ایکاؤنٹس میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس پر نہ سٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی دکھت آئے گی نہ کمرشل بینکوں کی طرف سے آئے گی یہ کتنا بڑا ایک اس کا دیکھیں اس کے جب ہم فیچرز پر دیکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ خوبصورہ فیچر ہے کہ اتنی اس میں لیبرٹی موجود ہے اور اتنا کنفیڈنس اوورسیز کو اب آئے گا کہ وہ اس کو گھر بیٹے اپریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اپنے لوکل بینک کو اپریٹ کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں میری کینیڈا کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور امریکہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی وہ کرونا سے نکلیں گے تو سب سے بڑا پوٹینشل ادھر سے آنے کی زورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ڈیٹا پہ دیکھیں تو بہت سے اب فارم لوڈ کرنا اور فیلنگ کا پروسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایک کنفیڈنس ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ فیچرز جیسے 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 ابھی بیگ صاحب نے ڈیٹیل میں آپ بھی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اویرنیس کا حصہ ہے تو جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اور جیسے صاحب زیادہ نے بتایا کہ وہ تو آر ایڈی یوکے میں کر رہے ہیں لیکن اور کنٹریز میں بھی اس طرح کی اویرنیس چل رہی ہے تو جو آپ نے کہا کہ اس فیچرز کے والے سے لوگوں کا بڑا اچھا رسپونس آیا ہے کہ جناب اس کو ہم ایسے ہی گھر میں بیٹھے جو ہے اس کو ضروری نہیں کیونکہ اوورسیز نے زیادہ ٹریول نہیں یہاں کرنا ہوتا تو ان کے لیے یہ بڑا کنفیڈنس ہے کہ جب ضرورت ہوئی کر لیں لیکن ایسے نہیں ہے زیادہ وہ ایدھر آوٹپوٹ ہی بیجنا چاہتے ہیں بہت ضرورت تو ریپیٹرییشن کے حوالے سے یہ جو فیچر ہے کیا یہ بہت لکریٹیو ہے بہت اٹریکٹیو ہے اس کو بہت دلچسپی سے دیکھیں گے ہمارے غیر ملکم نیچولی جی جو باہر ہمارا جو ڈیسپورہ ہے تو وہ پیسے بھیج کے اگر ایسی انویسمنٹ ہوگا پیسے دوبارہ ریپیٹریٹ نہ کر سکیں یہ ریپیٹریٹیشن میں ان کو اللیگل ذرائع استعمال کرنے پڑیں تو وہ کیوں کریں گے کیونکہ آپ جو منی لانٹری کے دنیا میں ساری جگہوں پر لاؤز بڑے سخت ہیں تو نیچولی جب افیشلی یہ اللاؤڈ ہوگا کہ ان کے پاس ایک چوائشز آگی ہے نا کہ پیسے اگر کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا تو جو ہے نا منی جو ہے نا یہ it keeps on changing pockets جہاں پہ زیادہ yield ہوگی وہاں جائے گی تو اگر یہاں پہ ان کو yield ہے تو وہ چاہتے ہیں یہ چوائشز ان کے پاس رہیں کہ ہم ریپیٹریٹ کر سکیں لیکن اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جس طرح انہوں نے اکاؤنٹ اوپننگ میں اتنا فسیلٹیٹ کیا اتنا ایزی پروسس کیا ہے اسی طرح ریپیٹریٹیشن کا پروسس میں جو ایک confidence ہے کہ وہ بھی اس پیڈو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے بات کی پچھلی ہمارے جو ٹیٹریٹریٹیشن ہوئی تھی اس پرکت ہمارا جو فورن کرسی اکاؤنٹ سیز ہوئے تھے ایک ہمارا کریڈیبلیٹی ڈنٹ پڑا تھا بہت بڑا جی تو خدا نہ خاصتہ ایسی سٹیٹویشن نہ ہو تو ہمیں ریپیٹریٹیشن میں بھی ایکول ایکفیشنسی کے ساتھ ان کو فسیلیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ confidence مزید بڑھالے سے بیک سب جو میں نے دیکھا ہے کہ سٹیٹ بینک جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر گورنر سٹیٹ بینک جناب رضا باکر صاحب کا بہت تفصیلی ایک موجود ہے انٹرڈکشن اس حوالے سے وہ بتاتے خود ان کا ویڈیو ایک موجود ہے اچھا اسی طرح سے بینکوں نے frequently ask questions کے تحت تمام جو concerns ہو سکتے ہیں ان کو address کیا ہوا ہے اور بھائی نے ابھی کہا تھا یہ میڈلیسٹ کی بات ہم کر رہے تھے تو سٹیٹ بینک کے گورنر himself was in ابو دھابی اسی میں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے تو سٹیٹ بینک کے گورنر وہاں پہ فیزیکلی خود گئے ہوئے تھے بڑا انہوں نے وہاں پہ لیکچر دیا بہت بڑی گیدرنگ ہوئی پاکستانی ایمبیسی کے ایمبریلا کے نیچے تو یہ اس طرح کے ہمیں ان کو اس طرح کے فورمز اور کرنا پڑے گا ہم آپ سے یہ جانا جائیں گے کہ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں جس میں بیق صاحب نے کہا کہ منی چینجز پاکٹس تو بینک چلتا ہی ایسے ہے کہ اگر ایک داسو روپے آپ بینک میں ڈالیں تو ٹرن آور بینک کی جو ہے وہ پانچ گناہ ہوتی ہے ایٹس 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 منی کرییشن کمرشل بینک سو جب یہ پیسے بینکنگ سیکٹر میں آئیں گے تو ایٹ لیسٹ جو ایٹی ٹوینٹی ریشو ہے اس کی ریزرز کی تو اس سے یہ پیسے جس نے ٹو پوینٹ تھری میلین ڈالرز آ گئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹرن آور کہیں پانچ گناہ ہو گیا ہوگا وہ انویسٹ ہوئے یا پورٹ فولیو میں گئے یا گورنمنٹ کے پاس گئے تو وہ ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس سے ایکانومی بھی چلتی ہے اس سے بینکنگ پہ اور ہر بینک کے پاس جب آپ مصابی طور پر میں نے آپ کو چیک دیا تو آپ نے اپنے بینک میں رکھا انہوں نے ان کو پیسے دیے اور انہوں نے یہ اس دس از دا سرکولیشن تو اس سے ایکانومی جو ہے بڑی تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس لیکویڈیٹ بھی بڑھے گا اور اس لیکویڈیٹ کو رینویسٹ بھی کیا جاتا ہے لینڈ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے اور انٹر سیٹس میں جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے یہ روشن سکیم اور یہ آگے بڑھتی جائے گی سٹیبلٹی کی طرف جائے گی اور ہیوڈ اس کا والیم ہو جائے گا تو یہ انڈریک سٹیبلٹی لائے گا لوکل مارکیٹ میں انویسٹرز جو ہیں نئی انڈسٹری لگائیں گے ٹھیک ہے جی ٹیکسٹائل کی میں بات کروں تو اب ٹیکسٹائل میں بہت زیادہ لوگ اب انوالو ہو رہے ہیں اچھا یہی پر ایک اور چیز بتا دیجئے کہ اس سے ہنڈی حوالہ اور دیگر جو ریگلر ویز اینڈ مینز تے پیسہ بھیجنے کے وہ کس حد تک ڈسکراج ہوں گے یہ آہستہ ایستہ اپنا جو ہے اس کی کمر ٹوٹ جانی ہے ہنڈی کی لوگوں کو یقین ہو جانا ہے کہ میرے ہمارا پروسس جیسے وقت گزرے گا چھے مہینے سے ایک سال میں اور سٹیبلٹی آئے گی اور اکاؤنٹ سینڈ ہوں گے اور دوسری بات میں ایک اور بات افاؤں کی فیکٹریز جو چل پڑتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ایک دم آتا دیجئے ڈالر دو سو پہ جا رہا ہے دائی سو پہ جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر پچھلے ہم آٹھ مہینے میں دیکھیں تو ڈالر سٹیبل ہوا بلکہ کم کی طرف گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اور اس میں جو کانٹیبیوشن آئی ہے ہماری اوڈ سینڈ پاری کانٹیبیوٹ کرے گا لوکل انڈسٹی میں اور زیادہ انمیسٹمنٹ میں بلکہ سار اس میں دیکھیں وہ جو میں بات کر رہا ہوں money keeps on changing pockets money flows where it grows تو یہ ایک اس میں ایک ایڈیم ہے جو لوگ موسیلی استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں جو اس کے مطلب جو ہے نا بات روشن ڈیجیٹل اکراؤنٹ کے مطلب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو اس کے پیسے کا استعمال کیا ہے کیونکہ آپ نے ہنڈی حوالے کی بات کی میرے خیال میں ہنڈی حوالہ جو ہے نا اس کا فرق نہیں پڑے گا ہنڈی حوالے سے آپ پیسے اگر بھیجیں گے نا تو وہ یہاں کے lower return کے اوپر آپ انویسٹ کر سکیں گے اگر آپ اس کے طرح بھیجیں گے آپ higher return کے اوپر انویسٹ کر سکیں گے تو چوائس نہیں ہے جو ہنڈی حوالے کا جو آپ جو pricing میں تھوڑا سا advantage لیتے ہیں نا وہ اس کے higher return کے ساتھ neutralize ہو جاتا ہے تو اگر اقل مند لوگ ہیں تو ان کو ہنڈی حوالہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ ہنڈی حوالہ بھی کوئی بندے نے آنا ہے اور آپ کو پیسے دینے ہیں یہاں تو آپ کو اگر آپ کو آن لائن آپ کے پاس بلکہ آپ وہاں بیٹھے اپنے بیلز کی پیمت کریں آپ کے پیانے والوں کو وہ اپورچونٹی آگے کہ آن دی اسی وقت کا جو ایکسچینج ریعہ بل بھی آپ کا جہاں مازی نکل آتا ہے تو وہ بالکل کلک کے بات ہے جی آپ کا ستھیں سر کوئیسٹن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب صدر جنرل پر ویز مشرف کا دور تھا تو تب بھی بہت سارا پیسہ یہاں پر آیا تھا جو کہ انفرچنیٹلی زیادہ ریل سٹیٹ میں سٹاک مارکیٹ میں گاڑیوں کی آن پرائس میں گیا اور ہمارا انڈسٹریل بیس جس طرح سے بڑھنا چاہیے تو وہ نہیں ہوا اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپورچونٹی اس کو اس میں بھی کنورٹ کیا جائے گا یہ آپ کا سوال ہے آپ مجھے تھوڑا سسپنٹ ٹائم دیجئے گا آپ دیکھیں میڈے ریسٹ پر بھوم آیا جنرل زیاولہ کے زمانے میں اتنے پاکستانی کے تو اتنے لوگ آ رہے ہیں تو سب کوئی واشنگ مشین لے کے آ رہا ہے تو کوئی یہ کر رہا ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنا سٹینڈڈاٹ کنزمچن پہ خرچ ہوا پروڈکٹیو یوز دی ہوا تو اسی طرح یہی جو پیسے آ رہے ہیں تو یہی گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ ان کو چینللز کی طرح کریں اپنی اکانومی کو یہ جس طرح میں نے ڈائسپورا بانڈ کی بات کی میں نے مرسپل بانڈ کی بات کی اسی طرح اور کی جو ہے آئی پی اوز اور اس طرح کی جو ہے جس میں گورنمنٹ کے پروڈکٹس ہیں اس قسم کی پولیسیز لے کے آئیں جہاں پہ ان کو ملٹیپل چوانسز ہو ڈیفرنٹ ایسٹ کلاسز میں وہ پیسے انویسٹ کر سکے جہاں پہ ان کی سیکیورٹی گارنٹیڈ ہو اور ایک کارپیٹ ریگولیٹیڈ سیکٹر ہو جس کو گورنمنٹ اس کے تمام رسک کو مینج کرے کانفیڈنس بڑھے تو تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ اس طرح انسنٹیوائز ہوں کہ روپی میں کنورٹ کر کے یہاں پہ زیادہ ریٹر لیں اور اکانومی میں زیادہ اس کا پیدا ہو جس سے جاب کریشن اور ملک اور فائدہ ہو جی ڈاک صاحب آپ اس کو کیسے رسپانڈ کریں جی بھی میں اگری کر رہا ہوں بات یہ ہے جی کہ صرف جو مجھے نہیں ابھی تک نظر آیا کہ گورنمنٹ کی پولیسی کون سے کون سے شعبوں میں وہ اب نئے شعبوں میں ویلیو ایڈٹ شعبوں میں چاہتے ہیں یہ پیسہ بہت جلدی گورنمنٹ کو وہ دے دینی چاہیے تاکہ پھر یہ پیسہ جو ہے وہ ان ویلیو ایڈٹ شعبوں میں چلا جائے جو ہے ٹورزم ایک اس میں سے شعبہ ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے ہاؤزنگ ایک دوسرا شعبہ ہے جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ اگری کلچر کے بھی کئی ویلیو ایڈٹ ہیں آپ کے پاس سی پیک کے تحت جو سپیشل اکنامک زونز ہیں وہاں پر بھی بہت اپنا چاہتے ہیں اس کے سی پیک کے درمیان بھی تو بہت زارہ پاکستان ہے اس کو بھی تو اس پیسے سے انسینٹیف دینا پڑے گا سی پیک کے لیے تو بڑے بزنسمن بھی ہے اور چینہ بھی ہے یہ جو پیسہ ہے یہ اس علاقوں میں لگے سپیشلی اگری کلچر کو ویلیو ایڈ کرنے میں یا اگری کلچر کے سٹورج کرنے کے لیے جس میں ترانسپورٹ اتنا بڑا ایک سٹورج ہے یہ گورنمنٹ کو انرجی سیکٹر خود ہے سمال انرجی جو ہیں یہ جو سوشل سیکٹرز ہیں ہیلتھ ہے بہت زیادہ سیکٹرز ہیں جہاں آپ مگر گورنمنٹ کو کلیارٹی دینی پڑے گی اس میں ویلیو ایڈ کرنا پڑے گا کہ کہاں وہ مراتیں دے رہے ہیں جی شاہر ساتھ پاکستان کیمیکل اسوسییشن جو اس میں بڑے بڑے جو کیمیکل انڈسٹری والے ہیں ان کی ایک بہت گورن پنجاب سے میٹنگ ہوئی تو اس میں بڑی احران کن بات ہوئی انہیں بتایا کہ ہم بائیس بلینڈ ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں کیمیکلز کی وہ انڈسٹری یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے پاکستان میں تو وہ بہت احران گورنمنٹ کے آفیسز کو بھی احرانی تھی کہ یہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا اگر ہم امپورٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو بلکل صحیح کہا ڈاک صاحب نے کہ اور اگری کلچر کے علاوہ یہ کیمیکل کا شو بحث ہے سر اب آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کیا بنتے ہیں آج کی ساری بحث کے بعد روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کے حوالے سے ہمارے سننے والے خاصہ پر اوورسیز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ روشن ستارہ ہے اصل میں پاکستان کے فیوچر کا سٹیبلیٹی کے لیے اور اس کو گروت بڑھانے کے لیے ایکانومی کو سٹینثن کرنے کے لیے لیکن میری یہاں سب میشن ہوگی جیسے ماشاءاللہ آج آپ نے یہ بڑا ایکسکلوسیف پروگرام کیا ہے اوورسیز کے لیے تو ڈیلی پروگرام ہونے چاہیے اور ہر کنٹری میں اویرنیس پروگرام جو ہیں گورنمنٹ سطح پہ خان صاحب کو آرگنائز کر کے اور کروانے چاہیے دیکھیں جی اس جیسے پروگرام کو سپیشلی انسینٹیوز کو ہمارے ایس ایمی سیکٹر کے ساتھ لنک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جن کے پاس پیسے کم آتے ہیں ان کے پاس اپورچنیٹ کم ہیں وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے اور انٹرنیشنل پیسے سے لنک ہو سکے ایکسلنٹ مرزا سبیک صاحب دیکھیں جی میں تو اس کو کہوں گا کہ اس انسینٹیو کو ایکانومی کے دوسرے شعبے جس طرح ایل این جی ہم ٹرمینل کی ہم بات سنتے رہتے ہیں ٹیلیوین پہ اس کا آپ نے کہا پونے تین لاکھ ڈالر اس کا ڈیلی اس کا کرایا ہے جو ہم ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں اس کا کرایا ہے ایکزون وغیرہ نے پاکستان میں اس طرح کی کیا ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں انفرسٹرکچر جس نے باؤنڈز کی میں نے بات کی اس طرح کے پروجیکٹس میں جہاں پہ سیف انویسمنٹ ہو ہمارا ریکوائرمنٹ بھی ہے بجائے ہم اپنے پیسے ہیں یا کوئی فورن کمپیٹیٹیو انویسٹرز ہیں ان کی بجائے ہم کنسرٹنٹ ہائر کر کے یہ ایسے پروجیکٹس یہاں پہ لگائیں ان کے پیسے یہاں پہ انویسٹ کریں اور ان کو ایک خاطر خواہ گارنٹیٹ قسم کی ییلڈ ملے تو وہ نیچوری یہاں پہ انگرج ہوں گے انویسٹ کرنے کے لیے بالکل درست کہا اور ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ روشن مستقبل کی علامت ہوتے ہیں اسی لیے اس کو روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کہا گیا ہے اور آج کا پروگرام خاص طور پر فوکس تھا اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو پاکستان کی طرف بڑی توقع و امید سے دیکھتے ہیں اور ان کا جینا مرنا اس دھرتی اس مٹی کے لیے ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان نے اور ان کی ٹیم نے ایک بہت اچھی سکیم دے ری ہے جو ان کی منی کو پروٹیکٹ کرے گی اور اسے ملٹیپلائی بھی کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دے ٹو دے جو افیرز ہیں پاکستان کے اندر اس کو بھی لک آفٹر کرے گی آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے بہت ساری کوئریز ہوں گی اس کے لیے مختلف کمیشل بینکوں کی ویب سائٹس کو وزیٹ کیجئے سٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے اور حکومت پاکستان کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا پورٹل ہے اس کو وزیٹ کیجئے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ لوگ پہلے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی آپ سے بہت توقع رہے گی اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مزا سبیق صاحب کے ڈاکٹر کیس اسلم صاحب کے اور شاہد رسال صاحب کے اور ہمارے ساتھ جس طرح سے سابزادہ جہانگیر صاحب بھی موجود تھے انگلینڈ سے کہ آپ سب نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی